جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کے صدقے اللہ ہمیں حارمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے بھائید آرکھ نے مجھے جن کلاموں کی فرمائشیں کی ہیں انشاءاللہ زوجل اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں وہ کلام پیش کرتا ہوں آئیے محبت کے ساتھ مل کر باز اخ ہو کر ادراد پاکہ گلدستہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھ لیجی سلالہ علیقہ رسول اللہ سلام علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ پھر جب چونٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ کیا بات مدینے کی یہ دنیا کھاتی گئے خیرات مدینے کی سیدھا ہاتھ اٹھا کے پڑھئے صلی اللہ علیہ قیاء رسول اللہ سلام علیہ قیاء حبیب اللہ ہمارے سلیم بھائی نے جس کلام کا حکم دیا ہے اسی سے آغاز کرتا ہوں دو شیر اس کلام کے یہ فرمائشیں ہو جی ہیں اور حق بھی مختصر مل کر شامل ہو جائیے سنیے شام میں لاہور کا موسم بڑا لگتا احمد رضا جب میری فلائن اتری عشاء وقت اس وقت بھی بڑا لگ تھا لانا صاف اب ماہو للگ ہے اونتے یا رنگانو آئی آ جانے ہاں اونتے یا رنگانو آئی آ جانے اونتے یا رنگانو آئی آ جانے پسنے یا رنگانو آئی آ جانے رب کینے ارگاویج لازی پتہ لی رب کینے ارگاویج لازی کئی آدھے کل تک کئی آدھے کھلتی بھی نہیں کئی آدھے کل محل کئی آنکو کلی بھی نہیں کئی آدھے کل محل کئی آنکو کلی بھی نہیں کئی آدھے کھڑے آدھے آنکو کلی بھی نہیں کھڑے آنکو کھڑے آنکو کل رب کینے ارگاویج لازی سب کی آواز آئے سبحان اللہ شیر سنو تاری بھائی اور ان کی آوازیں سننا سبحان اللہ کی پہلے سن لو اے چڑھ دے سورج تل دے وے کے بچے دیوے بل دے وے کے پہلے دا کوئی ملنا تارے کھوٹے سکھے چل دے وے کے عوضی رحمت دینل بڑھ دے پاڑی ہوتے چل دے اے گھے لو کی کہتے دال نکل دی 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 میدے پتھر کھل دے وے کے جسے اللہ نے دو ہاتھ یہ گئی اٹھائے پتھر کھلے یا رنگا ناجی спасانی رب کہنے آگا ناجی پتہ نہیں رب کہنے آگا تتہ نہیں رب کہنے آگا ناجی اوٹے آرنگانوں آئیو جانے اوٹے آرنگانوں آئیو جانے پتہ نہیں رب کہنے آرنگان رازی پتہنی رب کہنے آرگا رازی کسی کو سب کچھ دیا کسی کو کچھ نہ دیا مولا تمہیں پتہنی رب کہنے آرگا رازی پتہنی رب کہنے آرگا رازی پتہنی رب کہنے آرگا کہنے آرگا رازی پتہنی رب کہنے آرگا رازی پتہنی رب کہنے آرگا عواجی بتا ہی رب کے دیاروں عواجی اب لیا کی جارا میں کون آم ابلیا کی جارا میں کون ابلیا کی جارا جشن کی رات ہے آوازیں تو آپ کو نکالنی ہوگی بڑی بات ہے ہزاروں آدمی ہوں آواز آئے تو ایسا لگے سو آدمی ہے سباہ اوچھلو زبردستی نہیں ہے کوئی زور نہیں اگر خلام نے آپ کو لطف دیا ہے تو پھر زور سے بول اور اگر کلام کے ساتھ امانداری کرو تو میں تو کہتا ہوں سارا زور لگاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ بھائی تاری کی فرمائش پر جو کلام میں آج آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے ان کی فرمائش اور انہی کلاموں سے انشاءاللہ مختصر مختصر اشار پیش کرتا ہوں شامل ہو جائیے اب توب سے کہ گئی دھونے جو چاہتا ہے ملاد کے سطح ملے اور وہ مدینے جائے حضور کے ملاد کے سطح ملے جو چاہتا ہے ملاد کے سطح ملے جو چاہتا ہے ملاد کے سطح ملے ملاد کے سطح ملے جو چاہتا ہے ملاد کے سطح ملے ملاد کے سطح ملے جو چاہتا ہے ملاد کے سطح ملے آج اس عراض میں جشن بنائے دونوں ہاتھ یوں لہرائے اسے مات نہ آئے جب تک وہ مدینہ نہ دیکھیں جو اونچی آواز سے بولے یا رسول اللہ آیا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ رسول اللہ یا اللہ میرے داتا کے شکے ان حضور کے غلاموں کا دل کھول دے یہ سارا زوہ یگا کر ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ رسول اللہ آیا رسول اللہ شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بری تحقید سے ہم نے بکار آیا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ علی فرماتے گے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے علی فرماتے گے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول انساء یا اللہ مجھے وہ منظر بکھا دے بچہ بولا جوان ہر عاشق آگیو کر کے کہنا یا رسول اللہ یا رسول انساء ملونا یا رسول اللہ یا رسول انساء نعرہ تکبیر یہ نعرہ لگ رہا تھا جب یہ نعرہ لگا دوسری جماعت کی طرف سے منافقین کی طرف سے تو صحابہ نے فرق پیدا کرنے کے لیے کونسا نعرہ لگایا سنو یا ماما جنگل میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے دل کے گانوں سے سننا فرق پڑھتا مامن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوگے اب جس کا دل کو اس شیر کے آخر میں کہہ دے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوگے ذرا ملکے لگا تم بھی نارا نارا رشارہ نارا رشارہ بولو یا رسول اللہ آیا رسول اللہ آیا رسول اللہ بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ تیرے تکلوں پہ بلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے تکلوں پہ بلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے تکلوں پہ بلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آیا بنا لچ پا لگا آیا بنا لچ پا لگا آیا بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ جب ہی تو تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تُو غیلے نور تیرا سب خرانہ نور کا بنا لچ پا لگا اللہ کرے سارے بول پڑے تیرا خرانہ یا رسول اللہ یا اللہ جس کی آوازیں اچھی ہو نامِ مصطفیٰ پر آج نصیب مقدر اچھے کر دیں بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بنا لچ پا لگا تیرا خرانہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جزاکہ 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 ملاش شریف میرے آقا کی بلادت کے متعلق کلام پیش کر رہا ہوں اور چونکہ آپ دیکھو نا ہوا بھی کتنی خوبصورت چل رہی ہے اور اب یہ کہ جھنڈے ہوتے نا بھائی اور جب ہوا آتی تو پھر وہ ہرا ہرا جھنڈا یوں ہو رہا ہوتا پر الحمدللہ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ تو دیئے نا تو ہم حضور کے غلام ہو کر یا حضور کے نام پر ان دونوں ہاتھوں کو وہ جھنڈا نہیں اپنا اپنا بنا سکتے کون کون ان ہاتھوں کو جھنڈا بنائے گا یا اللہ جو ان ہاتھوں کو جھنڈا بنائے وہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہوں یہ دعا اس کے لئے جو شرمانہ بھول جائے صرف اسے یہ یاد ہو کہ میں حضور کا غلام ہوں اور وہ دونوں ہاتھ یوں لہرہا کر بولے عامد مصطفی عمر حبا عمر حبا عامد مجتبہ عمر حبا عمر حبا عامد مصطفی عمر حبا عمر حبا عمر حبا عمر حبا عمر حبا عمر حبا جندے لگا او زندے لے جاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراؤں کر کے چراؤں خوشیاں مانا جھومو باری بکا چاند آیا باری بکا چاند آیا باری بکا چاند ہاتھ اٹھو ہاتھ بولو حامد مصطفیٰ مرحبا مرحبا حامد مصطفیٰ حج دبا حامد سرکار کیامد بھلکار کیامد بچے بھی بولو انجامانوں بولو حاتوں تھا گھر بولو ہاتھ اٹھا گھر بولو اسارے بھلکے بولو ہاتھ اٹھو کھر بولو آہاں کا جن بچ کے بولو مولورا جن از کے بولو بھانے بھی کا چاہ دایا بچا 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 مسکود آیا جواں جواں مسکود آیا بھانے بھی کا چاہ دایا خود وقت پہ غام آیا بھانے بھی کا چاہ دایا آمد مصنف آمد مرحبا مرحبا مجدب آمد مرحبا دوشنی گر چاندی چاندی مرحبا 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 آپ مرحبا مرحبا اللہ کرے راہ پلو پلو آگایا بھول پلو روشنی گئے جگمہ جایا باروی کا چاند آیا جلا جگمہ جایا باروی کا چاند آیا اس سے اچھے دعا اور کیا ہوگی یا اللہ مجھے بھی انہیں بھی جو بولے ان سب کو باروی کا چاند دکھا میرے آقا کے قدموں میں جو ہاتھ یوں لہرا کر بولے آمد مصطفیٰ ورحبا اب آمد مصطفیٰ ورحبا اب آمد مصطفیٰ ورحبا اب سرکار کیامہ دلدار کیامہ خدا زور سے بولو آغا شر معنی چھوڑو آغا سب ملکے بولو آغا دھونکے بولو آغا گج بچ کے بولو مرحبا مرحبا باروی کا چاند آیا آخری شہر اس کلام کا ایک لائن میں نے پڑھنی ہے ایک لائن آپ نے بولو بولو آواز نہیں آئی ساتھ دوگے سیدھی سی لائن ہے اور کیا جملہ ہے کون آیا آمینہ کا لالہ آیا یہ آپ نے کہنا ہے آمینہ کا ادھر سے بھی آواز آ جائے آمینہ کا یا اللہ جن کی آواز ہے جتنی بلند ہو مالک آج تو کوئی خالی جائے نا نا تیرے محبوب کے ملاد کا دشن ہے یا اللہ کوئی خالی نہ جائے اور یہ دعا اس کے لئے جو ساری آواز دل سے نکال دے ہاتھوں کو بلند کر دے اور بولے سازجاں پہ بجر آگا گے ایک نغمہ بار بار کون آیا آمینہ کا لالہ آیا تیرہ کا لالہ آمینہ کا لالہ 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 پھر وہی منظر دیکھ رہا ہے ہاتھ یوں ہو رہے ہو جھنڈوں کی طرح آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا ابا سرکار کی آمد بھلے دار گیا سارے ملکے بھلو بھرہا پاروی کے چاند کا مجھ را گیا سجدہ نور کا بارہ پرجوں سے جھکا ایک اکسی دارہ نور کا آخر میں منقبش شریف پیش کر رہا ہوں غوث پاک غدی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور یہ کوئی منقبت ہے سرم بھائی آپ کو ماشاءاللہ دیکھ کر آئے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں بڑی دارت کو اس منقبش شریف کی تقرار ہوتی ہے تو وہ حدے بھی آزا ہو جائیں اور فیض کا سلسلہ تو ہے ہی جاری اور جاری ہو جائے سنو زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ قادری دیکھی احمد رضا تم نے انگلینڈ دیکھا تم نے یورپ دیکھا تم نے ساؤت افریقہ دیکھا حضور کی نات نے تمہیں بھی بڑا گھمایا اس احقر نے بھی بڑی دنیا دیکھی نات کے صدقیں انگلینڈ دیکھا یورپ دیکھا ساؤت دیکھا بڑی دنیا دیکھی پر زمانے میں اگر دیکھی تو شانِ قادری دیکھی نبوت کے گلستہ میں زلایت کی قلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمی بغداد کی دیکھی اور دیارے گوش کا دیکھا مدینہ کی قلی دیکھا تیارے خوش کا دیکھا مدینہ کی قلی دیکھی ہاں تیارے خوش کا دیکھا مدینہ کی قلی دیکھی جلدی جلدی سن لو وقت بڑا کم ہے کبھی قدموں سے لپتوں گا میدان محشر کی بات ہے کبھی قدموں سے لپتوں گا کبھی دامن پہ مجھ لوگا اور بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا آگے بندہ خوش اعظم کا ہم قادری ہم قادری فقیر ہیں یا غوث ہاں سنو کبھی قدموں سے لپتوں گا کبھی دامن پہ مجھ لوگا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا آگے بندہ خوش اعظم پھرشتہ سوکتے کیوں گھو مجھے جلدی جانے سے یہ دیکھو نا ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوش اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا خوش اعظم کا آواز آئے گی میدانِ محشر میں تاریخ آواز آئے گی کیا قادریوں اللہ کے بندوں بول پڑو آواز آئے گی جانا صاحب غوث پاک کے ماننے والوں قادریوں ہمیں کیوں بلائیں جائیں اس لیے بلائیں جائیں ندا دے گا منادی ہشر میں یوں قادریوں کبھار کہاں گئے کہاں گئے قادری کر لے نظارہ خوش اعظم کا کہاں گئے قادری کر لے نظارہ خوش اعظم کا جب میرے جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا خوش اعظم کا غوث پاک کے دھوبی سے سوال ہوئے اس نے ہر سوال کا جواب ایک ہی دیا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو جب وہ قبر میں گیا جب سوال ہوئے ایک ہی جواب دیا کہ بھائی میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں غدی اللہ تعالی اب سنو خلیفہ اعلا غزر بولانا جمیل الرحم عزبی فرماتے ہیں لہد میں جب فیرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا لہد میں جب فیرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ طریقہ قادری گھونڈا ملے وہ سے آجا جا جمیل قادری سو جانے سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جانے سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو پردہ بہن سے آجا سلیم بھائی میں چاہتا ہوں یاد بغداد پوری پوری تازہ ہو آپ بھی مائک اٹھائیں المدد بولیں میں نے کہنا یا غوش ہر غوش پاکہ ماننے والا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولے گا المدد یا غوش 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 گاinguہ کو پہلی گاہ جیرے AM زیرے دونوں موسیقی